خان صاحب آپ نے کہا کہ ملی لیڈری سنٹی کیٹس کو لایا جا رہا ہے انپوس کیا جا رہا ہے پاکستان میں تو لانے والے ہیں ان کے کیا محرکات ہیں کیا مفادات ہیں پسے پر سب وہ کیوں ان کو لانا چاہتے ہیں خان صاحب اور پاکستان طریقہ انصاف کیا سمجھتی ہیں کہ ان لوگوں کو لانے کے پسے پسٹ انٹرنیشنل کانسپیریسی ہے اور اس کانسپیریسی کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کو اقتدار سے دور رکھا جائے اس کے پیچھے وجوہات پوری قوم کو معلوم ہیں گزارش یہ ہے کہ بیس سیٹوں کے ساتھ پی ایم ایل این نے وکری سپیچ دی تو لہذا یہ سلسلہ پاکستانیوں کو نواز حریف کے پاکستان آمد کے وقت سے مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس تم تراک سے وہ پاکستان آیا اور جو اس کو ویلکم کیا گیا جس دڑلے سے اور تواترہ اور صورت کے ساتھ اس کو بری کیا گیا مقدمات میں اس کی پارٹی کو جو پذیرائی دی گئی ہے اور ہماری پارٹی کو جس طرح کارنر کے ساتھ لگایا گیا ہمارے دونوں ہاتھ اور پاؤں بان کے آٹھ فروری کو ہمیں الیکشن بوت میں بھیجا گیا اور پھر بھی زناٹے دار جو تپڑ تھا وہ ان کے لئے برامد ہوا اور ایسا برامد ہوا کہ ان کے احسان خطا ہو گئے کہ یہ ہوا کیا سب کچھ ظلم و جبر کرنے کے باوجود بھی عوام نے خان کی محبت میں اور ان کی زد میں پاکستان تحریک انصاف کو ملک بر میں اور چار اصوبوں میں دو تائی سے زیادہ اکثریت سے نوازاں جب یہ سارے اتکنڈے ان کے جو ہے وہ کوئی سمر نہ لاسکے تو آخیر میں انہوں نے چوری سے کام لیا اور ہمارے اسی سے لے کر چوراسی ہلکے جو ہیں وہ اب پی ایم ایل این ایم کیو ایم اور پاکستان پیپل پارٹی میں انہوں نے تقسیم کر دیئے ہیں تاکہ ایک لولی لنگڑی حکومت بنائی جا سکے اور اس کے آگے جو اپوزیشن جو ہماری شکل میں ہو وہ ان کے سامنے لازمان ہم ڈھٹے ہوں گے لیکن جو وکٹم ہیں اس پورے پراسس میں وہ پاکستان کی ترقی ہے پاکستان کے عوام ہیں پاکستان میں قانون کیوں کمرانی ہے چار دفعہ ان لوگوں نے پی ایم ایل این نے حکومت کی ہیں پاکستان پہ پانچ بھی دفعہ ان کو اس طریقے سے لانا ملک کے ساتھ ظلم ہے عوام کے ساتھ ظلم ہے یہ ملک کی سالمیت کیلئے اور ملک کے مستقبل کیلئے انتہائی خطرناک ہیں آنے والے اگر یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور ان کی عکومت بن جاتی ہے تو پاکستانیوں یاد رکھو آنے والے چھ مہینوں میں پاکستان پہ جو سیاہ گھٹائیں اور جو سیاہ بادل جو ہیں امڈیں گے وہ پاکستان میں پاکستان کی بقاہ کو بقاہ پہ انتہائی بڑا سوالیاں نشان چھوڑیں گے پاکستان کو حض حد نقصان ہوگا ڈیفارل کے کنارے کڑے ہیں مزید مہنگائی بڑھے گی اور اس تمام زیادتی کا جو وکٹم ہوگا وہ غریب آدمی ہوگا جس نے بیجلی میں گیس کے بلوں میں سبزی میں فروٹ میں پیٹرول کی مد میں اور ڈالر کی قیمت میں مہنگائی ایسی دیکھنی ہے کہ روح جو ہیں کام پہنگی تو لہٰذا خدا اور رسول کے خاطر صرف انصاف کریں ہمارے ساتھ کوئی عدالت کوئی بھی پریبیونل فیور نہ کریں نام ضرورت ہے جو حقدار کا حق ہے وہ اس کو دو کیا شباز شریف عزب اقتدار کی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بیس نشستوں کے ساتھ اس کو یہ شرم نہیں آئے گی کہ جس کرسی پہ وہ بیٹھ رہے وہ ایک پارٹی کا منڈیٹ ہے جو اس نے چوری کیا ہے پیٹی آئی میں ایسی کیا خامی یا خرابی ہے کہ منڈٹ لیتے ہوئے بھی وہ سسٹم کے لیے قابل قبول نہیں کیا مسئلہ ہے پیٹی آئی میں کوئی خامی خرابی نہیں ہے سسٹم خراب ہو چکا ہے سسٹم وہ سیدھا ہے اور سسٹم کرپٹ ہے اپنے مفادات کیلئے نظام جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم عوام کو حق اکمرانی سے محروم کرتے ہیں تو لہذا پیٹی آئی میں کوئی قصور نہیں ہے اگر کوئی قصور کوئی بتا سکتا ہے تو بتا دیں نو مئی سے لے کر آج تک ہم رول رہے ہیں ووٹ ڈالا گیا لوگ سٹریچروں پہ آئے لوگ جو ہیں کینسر کے مریض آئے انہوں نے ووٹ ڈالے ویڈیو شیئر کی وجود میں تازہ تازہ گولیاں کئے زخمی لوگ آئے ہزاروں میل کا فاصلہ تے کر کے اور سیس پاکستانی آئے کتنی مشکل سے اپنے خرچے پہ یہ لوگ گئے تاکہ ان کا ووٹ خان کو پہنچ سکے لیکن کیا کر رہے ہیں یہ لوگ ان کے اپنے ووٹر تو نکلے ہی نہیں تو لہٰذا بیس سے کم ہلکین کو ملے لیکن پی ٹی آئی کا ان کے وہ تو توقع ہی نہیں دی کہ پنجاب ایسا زناٹ ادار تپڑ رشید کرے گا اور پنجابیوں کو سلام اس سلام کو ڈبل لے لو پنجابیوں ہفتے کو ایسے نکلو بارہ بجے اور بتا دو کہ پنجاب اپنی ووٹ کے خاطر اپنے ووٹ کے تقدس کے خاطر خان کے ساتھ محبت میں پاکستان کے ساتھ محبت میں قانون کی حکمرانی کے لیے ایسا نکلتا ہے پورے کمپین میں آپ کو نہیں نکلنے دیا گیا لیکن ایک دن کے لیے پورا منہ احتجاج کے لیے نکلو جوک در جوک نکلو گے ہزار اور لاکھوں کی تعداد میں نکلو گے کسی کی مجال نہیں کہ آپ کے راستے میرے اکاوٹ ڈال سکیں بہت شکریہ دیکھو سیاسی استقام کے لیے دیکھو ہم اتنا باگے بڑھ رہے ہیں جہاں دوہزار تیرہ اور اٹھارہ کی باتیں تو دوہزار تیرہ میں ہم نے کہا تھا کہ چار حلکے کولو اور چار حلکے اس وقت نہیں کول رہے تھے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ریزلٹ اس طریقے سے بناو جس طریقے سے فارم پوٹی سیون بنا ہے ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں اور یہاں کے حالات میں کتنا ایک فرق ہے دوہزار اٹھارہ میں کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کی لیڈرشپ اندر ہو اور لوگ الیکشن جیت چکے ہو کسی بھی کوئی ایسی پارٹی ہے جس سے نشان لیا گیا ہو یہ تو زمین عثمان کا فرق ہے اب آدم استقام ختم کرنے کے لیے ہم تو آگے بڑھ رہے ہیں ہمارا منڈیٹ چوری ہوتے ہوئے بھی ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمان کا حصہ بنیں گے ہم جائیں گے اور پارلیمنٹ میں جائیں گے اور اپنے کینڈیڈیٹ کا انناؤنس کر رہے ہیں میں کہوں مجھے دیکھیں استحقام جھوٹ میں استحقام نہیں قائم ہے آپ اگر جھوٹ کی بنیاد پر ایک حکومت قائم کریں گے تو مستحقم حکومت نہیں ہو سکتی اگر ووٹر اور عوام اور ریاست کا رشتہ جو ہے آپ اس کو توڑ دیتی ہیں اس رشتے میں آپ جھوٹ اور فریب کو شامل کر دیتے ہیں پھر آپ سمجھتے ہیں کہ استحقام ہوگا محیشت ترقی کرے گی تو یہ خام خیالی ہے ہم استحقام کی بات کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں انصاف دو جو حق ہے وہ ہمیں دو تاکہ اس ملک میں استحقام آئے جو لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے اس کو عزت دو اس کو مانو تاکہ اس ملک میں استحقام آئے چھوٹ سے استحقام نہیں آتا دوہزار تیرہ میں چاروں علکے کولے گئیں دو سال بعد اور چاروں علکوں میں فراد ثابت ہوئی آخری کوئسٹن بیرسوی صاحب پی ٹی آئی پی کے ساتھ کوئی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں ہمارا اس کے ساتھ نہیں ہے یہ غلط ہے ہم جو میسیجز تھے پیغامات وہ خان صاحب کے سامنے رکھے ہیں اور کہ یہ یہ پوزیشن ہے جس پہ خان صاحب نے دو ٹوک موقف اپنایا ہے کہ ہم نون اور پیپل پارٹی کے ساتھ کسی بھی صورت میں پاور شیئرنگ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ بات ختم ہوگی دیکھیں گریبتاریاں نہیں ہونے چاہیے کسی صورت یہ پیس پلوں گے اور یہ عوام کا آئینے اور قانونی حق ہے اب جب کہ پیپل آ چکا ہے اس کا قدر کرنے چاہیے اس کی عزت کرنا چاہیے اسی کے احترام کے مطابق ہونا چاہیے اور الیکشن کمیشن وہی ریزلٹ اناؤنس کرے گا جس کا ووٹ پڑا ہے